مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مصرک کا تو امام ہے حتار کاری تدبیر تیری تام ہے حیات قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطورثین موسیقی 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 حاضرِ دربار ہے یا رسول اللہ مجری حاضرِ دربار ہے یا رسول اللہ مجری حاضرِ دربار ہے یا رسول اللہ مجری نہیں ہے سر پھل گناہ کا بان ہے یا رسول اللہ مجری نہیں سر پھل گناہ کا بان ہے یا رسول اللہ مجری حاضرِ دربار ہے نام اے آمان میں کوئی نہیں حسن عمل نام اے آمان میں کوئی نہیں حسن عمل پاس دولت نیکیوں کی کچھ نہیں نادار ہے پاس دولت نیکیوں کی کچھ نہیں نادار ہے یا رسول اللہ مجری حاضرِ دربار ہے تُم شہگے اپرار یہ سب سے پردار ایسی آشیار تُم شہگے اپرار یہ سب سے پردار ایسی آشیار کائیوں شفاعت کا یہی سب سے پردار حق دار ہے یوں شفاعت کا ہاں کائیوں شفاعت کا یہی سب سے پردار چھ بردار ہے جگہے پاک کر دار ہے اس کی آنکھِ پاک کر کے جلوائے زبا دیکھا اس کی آنکھیں پاک کر کے جلوائے زبا دیکھا ایک مودت سے یہ تیرا طالب دیدار ہے ایک مودت سے یہ تیرا طالب دیدار ہے یا رسول اللہ مجھے حاضرے در بارے نہیں سر پر گناہ کا بارے ہیں اپنے سر پر لا دے کر بارے گناہ یا رسول اللہ مجھے حاضرے در بارے گناہ آہاں پھلے دیکھ گیا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ مجھے آ گیا لے کر امید کر جانے کر یا رسول اللہ مجھے آ گیا نیکیوں سے دو بدل اس کے گناہ یا رسول اللہ مجھے آ گیا سب گناہ گار کے طرف سگے اتارہ کلا ایک طرف سب گناہ گار ایک طرف یہ پڑے کارہ کلا ایک طرف مجھے آ گیا ملتخب مجھے یہی بدکار ہے مجھے آ گیا ملتخب مجھے یہی بدکار ہے یا رسول اللہ مجھے یا رسول اللہ مجھے یا رسول اللہ ہم جھے او زیر دربار مجھے جھے بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علیہ وحبیب صلو اللہ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترقیب ہو آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا عز ابتدادہ انتیا موبائل فون بند رکھوں گا نہ کسی کو فون کروں گا نہ کسی کا فون سنوں گا نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے کپڑے بدن ساری یا داڑی سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتنے کرنے ٹیک لگانے پردے پردانہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزہ نو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کن لگا کر سنوں گا سلو علیہ الحبیب سلو علیہ الرحمن الحمدللہ تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب الاسلام سے آئے ہوئے ہزاروں اسنائے بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے تین روزہ تربیتی اجتماع اس سنسلے میں اس وقت مدنی مذاکرے کی ترقیب ہے خصوصیت کے ساتھ آج سناروں کا مدنی مذاکرہ ہے سلو علیہ الحبیب مرکز اولیہ لہور سے شاہد اتاری ارز کا رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ارز ہے مال تجارت میں جو ہمارے پاس جولری ڈیمنڈ کی ہے اس کے اوپر زکاة دینا کیسا دینا تو اچھا ہی اچھا ہے دینا بلکہ شرائط پائے گئے تو فرض بھی ہو جائے گا تو چاہے جولری ہو چاہے اس کے مسکوٹ بنے ہو چاہے ہیٹ بنی بھی ہو سونے کی چاہے استعمال میں ہو چاہے نہ ہو ڈیمنڈ وہیرہ اچھا چاہے ہیرو کی نہیں ہے اہیرہ اگر مال تجارت ہے تو اور سونا تو چاہے مال تجارت ہو یا نہ ہو اگر سونا ہے اپنے پاس اور ان سب پر دیگر شرائط پائے جائیں گے تو ان کی دھائی فیصد زکاة سالانہ فرض ہو جائے گی وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ عَبِیبُ السلام علیکم وَعْلیکم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ حضرت میری سنار کی دکان ہے اور بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ ہمیں سونے قرائے تے دیں حضرت کی سوال میرا آفت ہے کہ سونہ بنا وہ زیور ہم قرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں سونہ جو بغیر زیور کا جو سونہ بسکوٹ بنتے ہیں اس کے کیا کیا فتا نہیں بنتے ہیں تو یہ نہ دیا جائے یہ قرائے پر نہیں دے سکتے ہیں زیورات قرائے پر دے سکتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اپنے عظم کا اظہار کریں غیبت کے خلاف جنگ ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے عبدوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ عمامہ لخ پہ داری سر پہ ظلفیں اکثر نظریں حیاس نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد ورہ تحریک پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو ایک چک سو سو ایک چک سو سو صلو اللہ علی العبیب حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں ایک ڈائی میں کروں اور لوگ میرے پاس یہ مقدس نام کے لوکٹ بنوانے آتے ہیں اللہ کے محمد کے یہ پہن کر واشروم میں جانا جائز ہے یا نا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتوں کا تو کوئی مسلمان انکار کرے گا ہی نہیں مگر یہ دھات کے جو لوکٹ ہیں نا چاہے سونے چادی کے ہوں چاہے پیتل کے ہوں چاہے اسٹیل کے ہوں نہیں میٹل جس کو بولتے ہیں میٹل میٹل کے لوکٹ یہ مرد کے لیے نا جائز ہیں یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے تو کاغذ پر بھی اگر تعویز لکھا ہے اس کو بھی چاندی کی ڈیبیا میں چاندی بھی نہیں ہوتا تو میٹل ہی ہوتا ہے تو یہ میٹل کی ڈیبیا میں اس کو یا چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے بھی پہننے سے منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی جائز نہیں تو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس میں اللہ کا نام مقدس ہے ہمارے آنکھوں کی تھندک ہے لیکن لوکٹ پر نہ لکھاؤ اس کو کاغذ پر لکھ لیا جائے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزن بغیرہ میں سی کر بے سک آپ ڈوری میں ڈال کر کے لیمے لٹکا لیں کون منا کرتا اللہ کے نام کی برکتیں چاہیئے تو اس میں یہ میٹل کہاں سے ٹپک پڑا میٹل ہی پر ہو یا سونے پر ہو یا لوہے پر ہو یہ کہاں سے آگیا اللہ کا نام کاغذ پر لکھیں اس سے لکھیں تو بول پینٹ سے لکھنا انمیٹس چاہیے ہوتی ہے بول پینٹ پانی لگے گا تو مٹے گی نہیں اور پھر پلاسٹک کی کوٹنگ کر لیں یا موم جامہ آپ نے سنا ہوگا کپڑا جو ہے نا موم میں بھیگو کر موم جامہ کیا جاتا ہے اس کا تو موم جامہ مشکل ہے تھوڑا کہاں سے لائیں گیا تو پلاسٹک اس کے قائم مقام ہے تو یہ تاویس بنا کر جس طرح میں نے کہا چمڑے یا ریکزنگا یا کپڑے میں سیلیں ڈال لیں آپ انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی آپ کو واقعی اب یہ کہ وہ میٹل کی وجہ سے اس نے یہ ڈالا تو حج مل گیا تو عمرہ مل گیا تو بانڈ کھل گیا اس کی آپ کے اواز گارنٹی کیا ہے آخر کونسا ایسا مشین ہے آپ کے اواز کونسی ایسی لیبارٹری ہے جس میں آپ کو یہ پتا چلیا کہ جناب اس نے یہ یہ لوکیٹ پہنا تو یہ حج پر چلا گیا تو یہ جو لاکھوں کروڑوں جنہوں نے اپنے گھج کیا یا عربوں نے حج کیا انہوں نے کونسے لوکیٹ پہنے تھے بھائی یا یہ جتنے جو حجی ہیں جتنے محتمیرین ہیں عمرہ کرنے والے انہوں نے کونسے لوکیٹ پہنا دے یا ایسا نہیں کرو بلکل یا نہیں کہ امت کو مطلب غلط راستے پر مت ڈالو جس نے لبے کہی نا یہ تو حدیثوں میں اس کی سرات ہیں سجدنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے सب کو حج کے لئے پکارا وہ تفسیر نائیوی میں غالبہ لکھا مقام ابراہیم جو نے پتھر اس پتھر میں کھڑے ہو کر تبارہ لے کے سجدنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم وعلیه سلام…? وہ پکارا حج کے لئے تو جس نے لبے کہی اب جو عالم عروہ میں مطلب یہ کہ پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی جن کے نصیب میں حج تھا انہوں نے لبے ایک کئی اور جتنی بار لبے ایک کئی اتنی بار وہ حج کرے گا جس نے ایک بار کہی وہ ایک بار حج کرے گا جس نے بارہ مرتبہ لبے ایک لبہ ایک لبے ایک کا بارہ مرتبہ حج کرے گا تو اب یہ اس میں لاکیٹ کہاں سے آ گیا کہ جو حج پر بھیجنے لگے تو وہ سستہ ہے تو پھر حج بھی مل گیا ٹکیٹ بھی مل گیا فیسے بھی آگے سب کچھ ہو گیا اے ایسا نہیں کریں مسلمانوں کو اس طرح وہ ناترکیب بنائیں اللہ کے نام کی عظمت کا میں نے پہلے ہی وضاعت کر دیا اس کے ہم معاذ اللہ کوئی مسلمان منکر ہے ہی نہیں اس کا لیکن طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کاغذ پر لکھ کر ستاویز اس طرح بنا کر آپ پہنیں یہ پہن کر جائیں گے نکو تو یہ گناہ گار ہوں گے کہ یہ دھات ہے اب راہ استنجا خانے میں جانا تو وہ جو پلاسٹک کوٹنگ کا جو میں نے طریقہ آپ کو بتا نہیں کہ یہ بلکل پیک ہو گیا پلاسٹک میں پھر چمڑے میں تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس طرح اس میں چلا گیا استنجا خانے میں تو حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے اس میں کوئی البتہ یہ کہ کھلا نظر آ رہا ہے تو اس کی ممانعت اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے کہ وہ اس طرح کھلا لے کر اللہ کا نام نہ لے جائے اور کوئی مسلمان اس کو گوارک کرے گا بھی نہیں اس طبیعت ہی گوارک نہیں کرے گی کہ اللہ کا نام نظر آ رہا ہے اور میں استنجا خانے میں جا کے اس طرح بیٹھ جاؤں گا معذر اللہ ہمت ہی نہیں ہے نا کسی کے پھر وہ گندی ہوا چلے گی جو بھی گندی ہوا چلتی ہے اس وقت وہ نعو جب اللہ کہاں ٹھکر آئے گی آپ سمجھتے ہیں سب بلکہ ایک آدمی نے تو مجھے بڑا متاثر کیا تھا میں کسی کے گھر گیا تو وہ بتایا کہ فلان جو ہے ہمارے پڑوسی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بھلے تشملے ہیں تو اس وقت فجر کی ازان کا وقت ہو گیا اور ازانیں شروع ہو گئیں تو وہ تھوڑی تاخیر سے آئے ازانیں ختم ہو گئیں پھر انہوں نے وضعت کی کہ پشاپ کرنا تھا پھر وضوع کرنا تھا تو اب وہ ازانیں شروع ہو گئیں تو مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میں پشاپ کرتے کرتے ازان کی آواز میرے کانوں میں ہے اللہ کا نام ہے تو اس لئے دیر ہو گئی مجھے آپ کے بعد آتے ہیں ایسے بھی تم نیک بندے پڑھیں اللہ کے نام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ استنجا خانے میں بھی ہم کو نات کی آزان کی آواز کیوں آئے تو اسی طرح اگر کوئی تعویز اپنا استنجا خانے میں اس لئے نکال دے کہ اس میں آیتیں لکھے ہوئی ہیں یا بعض اوقات اسماء مبارکہ لکھے ہوتے ہیں نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کے تو اس طرح کی بھی اگر یہ تعویز نہ لے جائے استنجا خانے میں تو یہ بھی اچھی بات ہے میری اکثر عادت ہے کہ میں تعویز نکال کر استنجا خانے میں جاتا ہوں باہر کہیں رکھ دیتا ہوں پھر مجھے یعنی طبعی طور پر یا جو بھی بولو مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے تعویز میں قلوب اللہ شریف ایک مخصوص طریقے پر لکھا ہے تو وہ مجھے مدہ نہیں آتا کہ میں اس کو استنجا خانے میں لے جاؤں اس عدب کا بھی اگر عدب کی نیت سے ہم رکھ جائیں گے تو سواب ملے گا لے جائیں تو گناہ نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ وسلم زیبر کے دھوانیں ہماری اور یہ ہمارے لیڈیس کے علاوہ جہنٹ سے حضرات بھی آتے ہیں اور وہ یہ زیبر خریدتے ہیں بالی ہیں انگوٹھی ہیں تو وہ ان کا پہننا جائز ہے یا نہیں دوسرے ہم ان کو بیچ رہے تو یہ ہمارا کاروبار بھی جائز ہے یا نہیں مرد کے لیے تو حرام ہے یہ بالیاں اور انگوٹیاں سونے کی جو پوچھ رہے ہیں یہ حرام ہے اب اگر اس نیت سے بیچی کہ یہ پہنے اب یہ کہ اس طرح تو عورت بھی لینے آئے کہ میرے بچوں کے ابو پہنے گا مجھے یہ بالی دے دو اس کے لیے میں لے رہے ہیں آپ نے اس نیت سے دیا تب تو یہ بھی گناہ ہو گیا بہار شریعت جلد تیسری مکتبت مدینہ کی مطبوع بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر چار سو ستائیس پر ہے مسئلہ نمبر پانچ جب ان چیزوں کی انگوٹیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی بمنو ہوا کہ یہ ناجائز کام پر اعانت یعنی مدد ہے ہاں بے کی ممانعات تو ایسی نہیں جیسی پہننے کی ممانعات ہے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سونے کہ وہ زیورات جو مرد پہنتے ہیں مردوں کے لیے مخصوص ہیں اس کو بھی بیچنا منعہ ہے فاسقوں کی جو وزعاں کتا کے کپڑے ہوتے جو فاسقوں کی علامتیں ہوتی ہیں جیسے وہ بعض وقت پہنتے ہیں اسے عجیب و غریب تو اس طرح کے کپڑے درزی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی سلائے کر کے دے چاہے وہ پیسے زیادہ کی بھی افر کرے تب بھی اس کو سلائے کر کے دینا منع ہے درزی کے لیے اس کو نہ سیکھے دے اب تو یہ کہاوتیں چلیئے ہیں جو سونا نہ چورائے وہ سونی نہیں جو کپڑا نہ چورائے وہ درزی نہیں یہ کچھ بچپن میں اس طرح کی کہاوتیں سنی ہوئی ہیں کہ انہیں درزی اور سونار جو ہوتا ہے نا یہ سونا چوراتا ہے وہ کپڑے چوراتا ہے لیکن ظاہرہ انڈیٹ پرسننسا نہیں ہوتا کون چوراتا ہے کون نہیں چوراتا جو چوراتا ہے اس کے لیے کہاوت صحیح ہے جو نہیں چوراتا ہے اس سے مطلب ہم اٹھا لیتے ہیں یہ کہاوت واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا باپا جان سے سوال ہے کہ کیا سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی کی فروخت جائز ہے یا نہیں سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی کی کردو فروخت دو شرائط کے ساتھ جائز ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو ایک طرف سے بھی ادھار نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقدار اور وزن میں دونوں طرف کوئی بھی فرق نہ ہو مثلا مثلا ایک طرف ایک طولہ سونا ہے دوسری طرف بھی ایک ہی طولہ سونا ہو ہاں اگر ان کی کوالیٹی میں فرق ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اگرچہ کہ ایک طرف بیسٹ کیریٹ کا سونا ہو اور ایک طرف اٹھارہ کیریٹ کا ہو دونوں کا وزن ایک ہونا ضروری ہے کوالیٹی میں فرق ہو اس کا سوت کے معاملے میں اعتبار نہیں کیا گیا ہے خوٹ جب تک غالب نہ ہو سونے ہی کے حکم میں خوٹ جب تک غالب نہ ہو مثال کے طور پر ایک طولہ میں اگر دس رتی ہے تو چار رتی جو ہے وہ خوٹ ہے اور چھے رتی جو ہے وہ سونا ہے تو سونا یہاں غالب ہے تو یہ جو خوٹ ہے یہ بھی سونے ہی کے حکم میں زکاة کے باب میں بھی یعنی اس پورے پر سونا فرض کر کے زکاة نکلے گی اور سوت کے معاملے میں بھی میرا آپ سے سوال ہے کہ لوگ ہماری لیبارٹری میں سونا معلوم کروانے آتے ہیں اور ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سونا بائیس کیرٹ کا ہے لیکن وہ اس کی ریبورٹ بیس کی بنا کے دیتے ہیں اس شخص کو کسی دکاندار نے ہی بھیجا ہوتا ہے پیسہ کرنا کیسا ہے حالکہ لیبارٹری والے اپنی رقم پوری لے رہے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ناجائز اور گناہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں جولر ہوں سونے کا کاروبار کرتا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک گرہاک دکاندار کے پاس آتا ہے اپنا سونے کا زیور بھیجنے کے لیے دکاندار اسے اکیس کیرٹ سمجھ کر لے لیتا ہے اور اسے گرہاک کو پیمٹ کر دیتا ہے اب وہ بعد میں سونا ریفائن کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ سونا تو بائیس کیرٹ کا تھا یعنی کہ اکیس سے اچھا نکلا تو اب چونکہ دکاندار نے پیمٹ کر دی ہے گرہاک چلا گیا ہے اب دکاندار کے پاس زائد جو پرافٹ آیا ہے اب دکاندار کے ذمہ کیا ہے وہ اس کا کیا کرے اس میں اگر جذبی طور پر اس نے یہ تک کیا تھا کہ جناب یہ اکیس کیرٹ کا ہے اس بنیاد پر میں آپ سے خریدتا ہوں اور وہ بائیس کا نکل آیا تو جو زائد رقم ہے وہ اسے واپس کرنی ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر اس نے دس پیس خریدے کسی بھی چیز کے دس کے بجائے گیارہ پیس نکل آئے تو گیارہ پیس تو اس کا نہیں ہے واپس کیا جائے گا اسی طریقے سے ہاں اگر گفتگو یہ چل رہی ہو کہ بھئی یہ سونا ہے اب پتہ نہیں اکیس کیرٹ کا ہے بائیس کا ہے چلو جو بھی یہ ملے لیتا ہوں تو اب یہ ہے کہ جذبی طور پر اکیس کا کہہ کر نہیں خریدا گیا ہے اس کی صورت جدہ ہوئی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّوا عِلَىٰ الْعَبِينِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَىٰ مِحِمَّدِ اسلام علیکم حضر صاحب وَعْلیکم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جو ہمارے پر کسرہ مر آگے سونہ گروی رکھواتے ہیں اس کے بعد کیا ہم اس سونے کو قرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں نہیں دے سکتے وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّوا عِلَىٰ الْعَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عِلَىٰ مُحِمَّدِ اسلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ بابا جی یہ میرے ہاتھ میں ایک جوڑی بالی ہے جس کے مطلق میں آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ جو ہمیں سونار بنا کے دیکھے گیا ہے وہ سونار بل فرض یہ 21 کریٹ کا دیکھے ہیں 21 کریٹ کا ہے اور ہمیں یہ دیکھے 22 کریٹ میں گیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نگینے اس میں لگے ہوئے ہیں سونے کا ریٹ تقریباً 62 دزا پہ تولا ہے اور جو نگینے کا تقریباً تولا ایک سے دو ہزار پہ تولا ہے یہ نگینے سونے میں دینا کیسا برائے مربانی ہماری شریف رہنمائی فرمائے ایک تو اس نے دھوکہ کیا نا کہ بائیس کا کہہ کر 21 کا آپ کو دیا یہ تو ظاہر ہے کہ اس نے دھوکہ کیا گناہ گار ہوا اور یہ جو نگینے سونے کے وزن میں دیئے اور آپ کو اس میں بھی اگر انہوں نے دھوکہ دیا کہ یہ سونا اتنے وزن کا ہے تب بھی دھوکہ ہوا اور اگر نگینے کا کہہ کر دیا کہ یہ میں نے سونے کے وزن میں اس کو تولا ہے اور اس کا دام یہ ہے تو دھوکہ نہیں کہلے گا نا کہ اگر اس نے نگینے سمیت کہا کہ میں نے یہ وزن کیا ہے سونے کا تب بھی یہ دھوکہ نہیں ہوا جائز ہوا لیکن ایسا شاید کوئی نہ کرے بلکہ وہ پورے کا وزن بتاتے ہوں گے کہ اتنا سونا ہے اور نگینہ اس میں وہ لگا ہوا ہے وہ بتاتے نہ ہوں تو اب دھوکہ ہوا تو اس لئے وہ بیپاری کو چاہیے کہ وہ وزاعت کر دے اس میں جگڑے کی صورت نہیں رہے گی باپا اس طرح کے سوالات کی بڑی ترتیب ہے ہمارے پاس اس مطلب تسلسل کے ساتھ اس طرح کے کئی سوالات موجود ہیں اور بعض سوالات واقعی ایک تفصیل طلب اس کے جوابات ہو ستا ہے بن سکتے ہو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے باپا جہاں جہاں بھی ہمارے ناظرین اور آزرین جو بھی ہیں عموماً بہت بہت سارے معاملہ دیسے ہیں جنہیں میں ذہن میں کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے یہ غلط لگتا ہے مگر ہماری قوم بعضوں کا رکھتے نہیں کوئی ایسا میار اگرچہ وہ ہر جگہ پر اس کا قانون نہ لگتا ہو کہ جس کے بارے میں لگا ہے یہ کھٹکا ہے یہ غلط ہے تو کوئی ہے جس کی غلطی میں غلط کر رہا ہوں مطلب یہ فیلنگز پیدا کرنا یا یہ محسوس ہو جانا میں غلط کر رہا ہوں یار اس کی کوئی ہے نشانیاں ایک تخری حدیث تو ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے لیکن ہر ایک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ اہلاللہ کا کام ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چورو بزاری کر رہا ہوتا ہے تو کھٹک رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے اندازہ ہوتا ہے وہ چھپا رہا ہے یعنی اپنے آدمی کو کہتا ہے بولنا نہیں اور وہ مطلب کہ ایسی ترتیب بنا جیسے کہ فروڈ والا اچھا اوپر رکھ کر وہ نیچے رکھ کر اندازہ والا اچھا اوپر رکھ کر نیچے کوشش کی جاتی ہے کسی صورت گہا کو وہ بات پتہ نہ چلے آخر یہ پتہ نہ چلے کیوں یہ کیا ہے مطلب اس طرح کی بابا اتنے اتنے بکی ہر ایک کی تفصیل میں جانا اتنے مختصر سے مدری مذاقرے کے اندر کیوں کر مطلب کہ ممکن ہو سکے گا اور کوئی ایسا فرمولہ دے گا یہ مان جائے نا یہ نہیں کرنا خوف خدا مل جائے نا یہ ایک ایسا بس اسی نعمت ہے جس کو یہ نصیب ہو جانا خود ہی وہ سب مطلب چھوڑ دے گا جو بھی غلط ہے صاف ستھرا اٹھا لے گا وہ بھی بقادر ضرورت ہے اللہ نصیب کر دے گناہوں سے تو بارحال بچنا ہی ہوگا تو جہاں کھٹکا ہو وہاں کم از کم علماء سے تو رجوع کر لے اس کو کر گزرنے سے پہلے کر گزرے نہیں کر گزرنے کے بعد بعد میں پوچھ لیں گے تو یہ نہیں پہلے پوچھے اور بعد میں وہ جیسا فرمائیں اس پر عمل کر لیں یہ بھی حرص کروں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اس طرح کی ایک پوزیٹیو وے مصبت راستہ بتا رہے ہیں اب ایک سوال جو تاجیر برادری کی طرف سے یا سونار برادری کی طرف سے اگر آئے گا تو وہی آئے گا آپ کی اگر باتوں پر عمل کرتے ہیں ہم مارکٹ میں بیٹ نہیں سکتے فتح و رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا ایک سوال ہے کہ میں وسیقہ نویسی کرتا ہوں دیکھیں ڈاکٹیومنٹس تیار کرتا ہوں کہ جو ہوتے گناہ بھرے ہیں غلط کو صحیح صحیح کو غلط اس میں لکھنا پڑتا ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اور مجھے کوئی اور کام بھی نہیں آتا اور اب مجھے حساس ہوا ہے کہ یہ مجھے غلط لگتا ہے تو آپ میری رینوائی فرمائیں کہ میں کیا کروں مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہو میرا یہی مطلب روزی کا ذریعہ ہے اور میں آپ فرما دیں گے کہ یہ غلط ہے تو بس غلط ہے میں چھوڑ دوں گا اس طرح کا سوال تھا تو سرکارِ حالہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی حسنا فضائی فرمائی جواب میں تو اپنے مخاطب سے فرمایا اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے تمہارا جو کھٹکا ہے درست ہے اور یہ واقعی ناجائز ہے جو تم یہ غلط کام کر رہو فرمایا کہ اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے اور پھر یہ کہ اس کو مزید شریح حکم ہتا ہے کہ یہ واقعی ایسا کرنا حرام ہے اور یہ فوراً اس کا ترک لازم سے توبہ کر لیں آپ اور آپ کو کچھ نہیں آتا دوسرا کام یہ فکر چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا کفیل ہے اور اس کو قرآن کریم کی یہ آیت آلازت نے بیان فرمائی جو کہ سوارہ اٹھائیس سورة الطلاق آیت نمبر دو اور تین دو کا بھی کچھ حسائیس میں شامل ہے اور تین سوارہ اٹھائیس میں شامل ہے ترجمہ کنزولی مان اور جو اللہ سے درے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا کیا راہ نکال دے گا اس کی تفسیر میں خزان و عرفان میں لکھا ہے جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاص پائے اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے مزید ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروزہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کافی ہے سے دونوں جہاں میں اللہ اس کے لئے دونوں جہاں میں کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے اگر ہمیں واقعی توقل کے منزل نصیب ہو جائے تو یہ مسئلہ ہی نہیں کوئی کہ ہم بازار میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم بھوکے مر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہونا وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے ہم حلال روزی کمانے والے بنے وہ اپنی رحمت کے ایسے دروازے ہم پر کھولے گا کہ ہمارا گمان بھی بانی پہنچے گا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِينَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَىٰ مُحَمَّدْ افریقہ ملاوی لِمْبِي ماشاءاللہ ڈاکٹر ساکیب گجرات سے ان کا میسج موصول ہوا کچھ الفاظ کی تبدیلے کے ساتھ ارز کرتا ہوں مجھے پہلی بار مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت نصیب ہوئی اجارہ اور اجیر کی ذمہ داری کے متعلق امیر علی سنت کے مدنی پھولوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا دل میں خوفِ خدا پیدا ہوا پچھرے گناہوں سے تائب ہوا اور آیندہ نمازِ باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر فرائز کی پابندی کی نیجت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام میں گولڈ کا کام کرتا ہوں میرا بابا جنی آپ سے یہ سوال ہے کہ سونے میں کتنی ملاوٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ملاوٹ کے بغیر اس کا زیور بنانا ناممکن ہے ملاوٹ کی وہ بتا دی جائے گہاک کا اور ان دونوں کا آپس میں جو بھی تے ہو جائے پھر اس سے ایک بال برابر نہ ہٹا جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جولرز کے کام کرتا ہوں سنار کی دکان ہے میری میرا امیری علیہ السلام سے ایک سوال ہے کہ کوئی شخص مجبوری میں اپنا زیور رکھواتا ہے اور اس کی ویلیو سے کچھ کم رکم دکاندار سے حاصل کرتا ہے تو اس وعدے کے تحت جب میں رکم لے کر آؤں گا زیور مجھے واپس دیے جائیں گے دکاندار اس پر رضا مندی کا اظہار کرتا ہے تو جب وہ شخص رکم لے کر واپس آتا ہے تو دکاندار جتنی رکم دکاندار نے دی ہوتی ہے تو دکاندار اس سے زائد رکم کا طلب کرتا ہے تو یہ کرنا یہ طرز عمل کیسا ہے یہ تو بلکل واضح ہے کہ ناجائز ایسا کرنا ہاں گروے رکھ کر یہ سود ہی کی صورت ہے سود احرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ عَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَخَلَ ہند سے سوال آیا اگر کوئی شخص ہوتل ہے اس کی اور بزنس ہے اس کا کرائے پر روم دیتا ہے اب اس روم کے اندر کوئی بھی ایسا ہی مطلب کے کام کرتا ہے جو خلاف شرعہ ہیں تو اس معاملے میں ہوتل جو کرائے پر جو دے رہا ہے روم اس کے کیا کہہ کامات ہوتے ہیں مثل وہ کرائے کا مکان جس نے دیا اور اسی گناہ کے کام کے لیے دیا تب تو گناہ گار ہے اور ویسے ہی وہ کرائے پر دیا اور اب وہ جو کرائے دار ہے وہ اس میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس پر الزام نہیں ہے یہ گناہ گار نہیں ہوگا کرائے پر دینے والا ورنہ تو آپ بتائیں کہ گناہ کس مکان میں نہیں ہو رہے پھر تو بھر تو کوئی بھی کرائے پر دے نہیں سکے گا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا نام شانواز بابا جانی سوال یہ ہے کہ ہم کسٹمر کے ساتھ جو ہماری ڈیل چل رہی ہوتی ہے لیندین کی ہم زیبرات دے رہے ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں پیسے ملتے ہیں تو باز قات ہمیں نہ چاہتے ہو بھی کچھ کسٹمر کے ساتھ ادھار کرنا پڑتا ہے ادھار میں کچھ ایک شک اس طرح کی آ جاتی ہے وہ اس بارے میں آپ سے رانمائی چاہتا ہوں کہ کسٹمر کہتا ہے کہ بقایا پیسے میں آپ کی اتنے ٹائم میں ادا کر دوں گا تو ٹائم تو ہم اس سے جو تہہ کرتے ہیں اس پہ ہم ایگری ہو جاتے ہیں آج کل بابا جانی گولڈ کی بہت زیادہ ویرییشنز چل رہی ہیں ریڈ کے اتار چڑھاؤ چل رہی ہیں تو اس میں ہم کسٹمر سے پھر یہ تہہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم سے جو مدت مانگ رہے ہیں ہم اس پہ ایگری ہیں پر جو پیسے بقایا زیور کے بنتے ہیں وہ پیسے جو مجودہ ریٹ تب جب آپ ہمیں پیسے ریٹرن کریں گے اس وقت جو گولڈ کا ریٹ ہوگا وہ بقیہ پیسے اس گولڈ کے ریٹ کے حساب سے دے دیں گے مثال کے طور پر ایک لاکھ رپے کا زیور تیار ہو ہے انہوں نے ہمیں دے دی ہیں ساٹھ ہزار رپے بقیہ چالیس ہزار رپے بچتے ہیں تو بقیہ چالیس ہزار رپے سپوز آج ریٹ ہے پچپن ہزار رپے تولہ تو وہ پچپن ہزار رپے تولہ کے حساب سے وہ جو چالیس ہزار اماؤنٹ بچی ہے اس کا سونا بنا لیا جاتا ہے سپوز وہ بنتا ہے پانچ ماشے اچھے ماشے اس ریٹ کے حساب سے اب وہ ہمیں پندرہ دن ایک ماہ کا ٹائم لے لیتا ہے کہ میں اس وقت آپ کو نا یہ جو بقایا پیسے ہیں وہ دے دوں گا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھی نہیں پیسے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آپ دے دیں گے پر اس وقت جو مہینے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد جو ریٹ ہوگا وہ جو سونا بنایا اپنے پیسے ہوگا جو بھی ریٹ ہوگا چاہے کام ہو چاہے زیادہ جو سونا بقایا پیچھے بچ گیا ہے اس کے آپ نے ہمیں وہ پیسے دے دینے ہیں ایک عرض تو یہ دوسرا یہ بابا کہ سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ کسٹمر ہم سے ادھار تو کر جاتا ہے پھر وہ اپنے ٹائم پر ہمیں پیسے نہیں دیتا پھر جب ہم اس کے پاس فون کے ذریعے یا جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا او ٹائم مانگ لیتا ہے یعنی کہ وہ اب ٹائم میں وعدہ خلافی ہونا شروع ہو جاتی ہے کرتے کرتے یہ کہ وہ ہمیں اب ٹائم میں جو ہمیں وعدہ خلافی کرتے کرتے ذہنی طور پر بڑی کافت ہوتی ہے یہاں تک ہے بابا جانی ناک چاہتے ہوئے پھر غصہ آ جاتا ہے تو بابا جانی اس میں ہماری رانمائی کیجئے گا کہ پھر اس سنس میں کہ جب معاملات خراب ہونے لگے ہوں تو وہ ہمارا ادھار لیٹ کر رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بارہ لیے جو سورت پہلے سوال میں انہوں نے کی نا کہ وہ جو تے ہو گیا کہ زیور بیچے اب وہ کچھ نقد دیئے کچھ رقم ادھار رکھی تو اب یہ تے کیا کہ اس وقت جو سونے کا ریٹ ہوگا اس حساب سے ہم لیں گے یہ جائز نہیں ہے بلکہ جتنی جب آپ نے بیچا نا اس وقت جو اس کا بہت یہ ہوا تھا نا وہی رقم آپ لینے کے حق دار ہیں دوسرا سوال آپ کا وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگلا مطلب یہ کہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس صورت میں حدیثوں میں تو محتاج کے لیے جو حجت مند ہو تو نہ دے سکتا ہو اس کو کرزا دینے کے تعلق سے مولد دینے کے بڑے فضائل ہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی چنانچہ پارہ تین صورت البقارہ آیت نمبر دو سو اسی میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَغْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مولد دو آسانی تک اور قرض اس پر بلکل چھوڑ دینا تمہارے لئے اور بھلا ہے اگر جانو اس کے تحت خزار العرفان میں صدر الفاظل حضرت مولان نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حدیف فرماتے ہیں قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مولد دینا یا قرض کا جذب یا کل یعنی کچھ حصہ یا سارے کا سارا معاف کر دینا سببِ عجرِ عظیم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مولد دی یا اس کا قرضہ معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہِ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تو یوں اگر قرض خواہ جو ہے وہ مقروض کو اچھی نیت سے اگر مولد دے گا تو اس کو انشاءاللہ اس کا بھی عجر ملے گا یہ تو تھا کسی تنگ دست اور غریب کو مولد دینے کا مسئلہ اب رہا اس کا کہ جو تنگ دست نہیں ہے اور نیت خراب ہے اس کی اور وہ قرضہ چکا ہی نہیں رہا تو اس کے لئے اگر عدالت ہے آستی نے چڑھا کر غصے میں دوڑل ٹکڑے گھالیاں دینے کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی اس کے لئے عدالت ہے اور قاضی کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے کہ وہ آپ کا حق آپ کو دلا دے ہاں غنی جو ہے جو قرض دینے پر قادر ہے اور وہ خامغہ ٹالم ٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے اس کا وہ ظلم کر رہا ہے اور یہ گناہ گار ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کے لئے تھا کہ جو قرض خواہ ہے وہ اس کو مارا ماری کر دے اور گالی گلوچ کر دے اس کی اجازت نہیں ملے گی بلکہ وہ قاضی کی عدالت میں نالش کرے فریاد کرے کہ مجھے میرا حق دلوائے جائے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس کسٹو مراتے ہیں پرانا سونا لے کر بھی نیاں کھئیتے ہیں منہ تو وہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں شریف صاحب سے آیا جو سونا پرانا جو لے کر آتے ہیں وہ سونا سونا میں ایکشن کر کے کچھ شام اس سے مزوری چارج کر کے کچھ سونا کی بیشتیج ہوتی ہے وہ لے کر ہم اسے بیشتے ہیں منہ آیا وہ سونا بیشتینا ہمارے لیے شریف صاحب سے کیسا ہے بھلا سب سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ دو الگ الگ سوڈے کیے جائیں یہ سونا جو آپ لے کر آئے ہیں اس کی مالیت اتنی ہے یہ ہم اتنے میں خریدیں گے اور آپ کو جو سونا چاہیے یہ اتنے کا ہے اس کی مالیت اتنی ہے اس کی قیمت یہ ہے یہ ہم اتنے کا بیچیں گے تو اگر دو الگ الگ سوڈے کر لیا جائیں تو سوت کی جو معاملات ہیں اس سے بہت آسانی نکلا جا سکتا ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحِبِیبِ صَلُّوا عِلَىٰ الْحِبِیبِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہر بابا جان میرا نام حسن عطاری میں بابا الاسلام عمر قوٹ سے یہاں تین روزہ تربیتی جتما میں حضر ہوا ہوں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ یہ سونا بنائے اور اس سونا بنانے کے حوالے سے وہ اپنا بہت سارا سرمایہ یہاں تک کے گھر بار تک بیچ دیتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی اس میں ناکام ہی رہتے ہیں گوچنا یہ ہے کہ کیا یہ سونا اس طرح مطلب بن جاتا ہے یا یہ کوئی قدرتی چیزیں جس کو برامت کیا جاتا ہے برائے کرم اس میں رہنمائی فرمائے سونا کی تو کانیں ہوتی ہیں سونا کوئی کیمیکلز وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہو یہ سونا تو اتنا غالب ہے دماغوں پر کہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ بڑے لوگوں کے گھروں میں جو فرنیچر ہوتا نا فرنیچر فرمائے جو مختلف شو پیسیز ان میں اکثر میں نے دیکھا گولڈن کلر ہوتا ہے یہ سونے سے محبت کی وجہ سے ہے یا کیا ہے خدا بہتر جانے یعنی کہ آپ رنگوں میں دیکھیں تو غالب رنگ آپ کو ٹھیک ہے ہم سبز رنگ سے محبت کرتے ہیں لیکن اب میں اگر محبت کرتا ہوں سبز رنگ سے تو ضرور نہیں ہے کہ میرے جو دوسرے سا ہوں وہ بھی کرتے ہوں تو تقریبا یعنی کہ گولڈن کلر اتنا حام ہو گیا کہ اس کی انتیانی ہے ہر چیز پہ گولڈن کلر اب دیکھیں یہ بھی گولڈن یہ باہر شریعت یہ گولڈن یہ دیکھیں فیضان سنت یہ گولڈ سے قریب پھر جنابے والا یہ نیکی کی دعوت تو یہ گولڈ کے قریب باپا ایک اور چیز بھی ہے پیلا رنگ گولڈن کلر میں پائے جاتا ہے پیلے رنگ کو قرآن پاک نے محبوب کا ہے محبوب کا اور سنیری جالیاں بھی تو ہے پھرے پاس باپا یہی ارز کرنے گا تو سنیری جالیاں ہو اب یہ کہ جیسی نیت پیلا رنگ وہ تسرن ناظرین وہ صورت البقرہ میں جو ہے اور پیلے جوتے پہننے سے فکریں کم ہوتی ہیں کالے جوتے پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں یہ ابھی بزرگوں کا میں نے لکھا ہے بزرگوں نے اور نیت اب سونے سے محبت کی وجہ سے کوئی یہ سنیری رنگ رکھتا ہے تو اس کے کیا آکام ہوں گے اور جو سنیری جالیوں سے نسبت کی وجہ سے سنیرہ رنگ رکھتا ہے تو اس کا حکم بدل جائے گا تو یہ تو اپنے دل پر لیکن آپ کو پتا ہے کہ نیتوں کی اصلاح کا ذہن کس کا کتنا ہے ہر ایک اپنے اوپر غور کرے اور کہاں ایسا ہے وہ سونے سے محبت ہے آپ جس نے سوال کیا کہ وہ سونا بنانے کے چکر میں یہ قوم لوگ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ سونا بنے تو اب یہ کیا ہے نوٹے بھی تو چھاتتے ہیں نیر جمع کرتے ہیں اور یہ جمع کرنے کا تو اتنا رواج ہے اور ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ سفر میں سونا رکھنا ضروری ہے کہیں مر گئے تو کیا ہوگا سونا جیسے خود ہی خود کفن من جائے گا لپڑ جائے گا سونا کفن جلدی پہنا دے گا آپ کو سونا ہوگا تو ڈاک کو جلدی آپ سے چھین کر مار کے پھینک دے گا یہ امکان زیادہ ہے تو یہ مشہور ہے کہ سونا سفر میں ہونا چاہیے تو سونے کے بڑے بڑے انگوٹی نہیں بلے انگوٹے چڑھا لیتے ہیں موٹے ہوٹے لاکٹ چڑھا لیتے ہیں اچھا بعض ملکوں سے سونا ہمارے ملک میں لانے کی ایک مقصوص مقدار میں اجازت ہوتی ہے اچھا نہیں ہوتی تو وہ صورتیں ہوتی ہیں جن میں جسے خود پہنا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو باہر ملک سے آتے ہیں نا سفر کر کے وہ موٹے موٹے لاکٹ پہنیں گے بڑی بڑی انگوٹیاں چڑھائیں گے سونے کی حالانکہ یہ حرام ہے لیکن وہ سونے کی محبت میں کہ یہ بابول مدینہ میں کوئی تیس مارخان بھی سونا پہن کر گھوم کر دکھا دے سونے کے لاکٹ اور انگوٹیاں بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ پہن کر گھومے گا نہیں جب تک وہ چاروں طرح اس کے گارڈ نہ ہو وہ نہیں گھوم سکتا یہ انگوٹیاں انگلی بھی رہ جائیں گے ساتھ میں یہ پہن کی آتے ہیں سونے کی محبت تو سونے کی محبت بہت زیادہ ہے اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے نیکیوں کی محبتوں نیکیوں میں بڑوتری اور اضافے کی بندہ تمنا کریں سونے میں اضافہ تو سونا کام کس کو آیا ہے تو بارہ لے کے نقلی سونا بنانے کی تو شاید قانون میں بھی اجازت نہیں ہوگی نوٹیں غلط چھپنے کی تو اجازت نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری آقا دے دوبے قراری عطاری ہوں عطاری آقا دے دوبے قراری عطاری ہوں عطاری کرتر ہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری کرتر ہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خواف ہو درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خواف ہو کیوں ہوں کسی کا روب تاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں ہوں زیائی میں ہوں رزوی میں ہوں زیائی میں ہوں رزوی سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں بھی دیکھو مکہ مدینہ میں بھی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل